اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب پہ چینل کیسا بنانا چاہیے کس نام سے بنانا چاہیے اور یوٹیوب سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے پہلی جو چیز ہے وہ کہ آپ کو کس چیز کا چینل بنانا چاہیے تو اس کا نام کیا رکھنا چاہیے اب کافی سارے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ چینل کا نام میٹر کرتا ہے تو کرتا بھی ہوگا لیکن اتنا نہیں کرتا چینل کا جو نام میں وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا جتنا آپ کا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے اب آپ نے چینل کس چیز پہ بنانا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اپنے انٹریسٹ پہ کہ آپ کا انٹریسٹ کن چیزوں میں ہے کن چیزوں کو لے کے آپ چل سکتے ہیں کن چیزوں پہ آپ کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے یا آپ کٹھا کر سکتے ہیں ایزیلی کانٹنٹ آپ اس پہ کریئٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کانٹنٹ آپ کو مل سکتے ہیں تو اس چیز پہ اس چیز کا آپ چینل بنا لیں ان چیزوں کا اب یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ چیزیں چلائیں اور پھر یہ تو صحیح نہیں ہے چل نہیں رہا پرموٹ نہیں ہو رہا وائرل نہیں جا رہا کوئی اور بنا لے نہیں ہے ایسا آرگز نہیں ہے اچھا کانٹنٹ وہ چیز کریں جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہو جو جس کا جو ٹرینڈنگ میں جا رہا ہو یا ٹرینڈنگ میں جانے لگا ہو یا کوئی اس طرح کا آپ کو موسٹ ڈیمانڈنگ جو ہے نا وہ کانٹنٹ چاہیے جو کہ آپ کے اپنے ملک کے لاوہ فارن میں بھی دیکھا جاتا ہو جیسے آپ دیکھ لیں اس کی احسان سی جو ایکزامپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہمسایا ملک ہے انڈیا اب پاکستان میں آپ اگر بناتے ہیں تو ایسا کوئی کانٹنٹ ہو جو انڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہو اب ایسا کون سا کانٹنٹ ہوگا آپ دیکھیں کہ کافی سارا آپ کو مل جائے گا جس میں ایک مثال تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کلچر پہ اگر بنانا شروع کر دیں انڈیا اور پاکستان کا جو کلچر ہے وہ اس پہ اس کو آپ اس کی سیمیلیٹیز بتانا شروع کر دیں لوگوں کو کہ مطلب کیا کیا ہمارا سیمیلیر ہے اور کس طرح مطلب ان کو آپ اس میں ریلیٹ کر کے آپ بنانا شروع کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انڈیا کی ایک تو جو پپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ چیز اگر اس پہ سرچ کرتے ہیں تو ان کو اگر آپ کے چینل سے ملتی ہے تو اگر وہاں پہ ڈیمانڈنگ میں ہے وہ چیز یا اس کلچر کے علاوہ کوئی اور چیز اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ویلنگ گود ہے سب سے اچھا ہوگا تو دوسریہ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ارننگ کیسے ہوگی یوٹیوب سے ارننگ جو ہے ارننگ ہوگی جیسے جتنا آپ کا زیادہ کونٹینٹ بیلیڈ ہوگا جتنا وائرل جائے گا جتنی ریچ زیادہ ہوگی جتنی زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے جتنی پپولیشن آپ کے چینل کو دیکھیں گی آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گی اس حساب سے آپ کی ارننگ ہوگی اب دیکھ لیتے ہیں کہ ارننگ سٹارٹ کب ہوتی ہے ارننگ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یوٹیوب کا جو کرائیٹریہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ایک سال کے اندر اندر آپ کے ایک ہزار جو ہے نا وہ سبسکرائبر ہوں اور چار دار گھنٹے جو ہے واش ٹائم ہونا چاہیے آپ کا اور وہ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ کانزیکٹیب لی آپ کام کرتے رہیں آپ رکے نہیں یہ نہ ہو کہ ایک دو یا پانچ سات دس پندرہ بیس ویڈیوز ڈال کے آپ ڈیسارٹ ہو جائیں کہ بھئی کچھ نہیں وائلل نہیں جا رہا کچھ شرننگ نہیں ہو رہی کچھ نہیں مل رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو بھئی ایسا نہیں ہوتا آپ کانزیکٹیب بھی کام کرتے جائیں آپ دل لگا کے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیں گیو یور ہنڈر پرسنٹ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے ظاہر ہے آپ نے ٹاپک تو وہی لیا ہوگا نا آپ کا جو میٹیریل ہوگا کانٹینٹ ہوگا وہ تو وہی ہوگا جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا جس میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ کام آپ نہ کریں اس کام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ اس میں اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں دے پائیں گے اور جس کام کو آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں دیتے اس میں کام یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے تو آپ جو ہے اس لیے وہ والا کانٹینٹ چوز کریں جس میں آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ دے سکتے ہوں اور جب آپ کا چینل مونٹیز ہو جائے گا مونٹیزیشن کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کا جو ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم اس کے بعد جو آپ کا آپ کی ریچ ہوگی آپ کے چینل کی آپ کے آپ کی جو ویورشپ ہوگی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ پھر ارننگ جو ہے آپ کی شروع ہوگی آپ کتنا کام کر رہے ہیں جتنا زیادہ کام کریں گے جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنی زیادہ ارننگ ہوگی اور جتنے آپ کے چینل کو فوراں میں لوگ دیکھیں گے یا آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس کو فوراں میں دیکھا جا رہے ہیں جیسے امریکہ میں برطانیہ میں یا اپنا عرب کنٹریز میں آپ کا جو دیکھا جا رہے ہیں چینل آپ کی ویڈیوز تو اس کے جو ہے آپ کو ارننگ زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کے جو پاکستان میں لوگ دیکھیں گے پاکستان میں دیکھیں گے اس کی بھی ارننگ ہوگی لیکن اس کے لئے کونٹنٹ وہ چاہیے جو کہ ڈیمانڈنگ ہو ان کنٹریز میں تو وہ کونٹنٹ آپ نے کونٹنٹ کے لئے بھی آپ کو اپنے انٹرسٹ میں بہت سارا کچھ مل جائے گا آپ دیکھیں آپ کے اردگرد ہر چیز کونٹنٹ ہے جس پہ بھی آپ کوئی ویڈیو بنانا چاہیں وہ یہ آپ کا کونٹنٹ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ساتھ لے کے چلیں ہر چیز کو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو چھوڑ نہ جائیں کہ دو چار پانچ دس یا بیس پندرہ بیس ویڈیوز بنا کے آپ کہیں جی نہیں کام نہیں بنا آپ اس پہ بہی بناتے جائیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ویڈیو کوئی ایک آدھی بھی اگر وائرل چلی جاتی ہے کوئی ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہو گئی سمجھیں بات بن گئی ہے تو آپ کی جو اینے وہ ویورشپ زیادہ ہونے شروع ہو جائے گی صرف ایک ہی ویڈیو سے کام ہوتا ہے ایک ویڈیو چل جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے پھر باقی لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو ویڈیو چلی ہے پھر اس کے ریلیمنٹ چیزیں ہوں گی تو پھر ہی ہوگا اور یہ جو الگوریتم ہے یوٹیوب کا وہ بھی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ایک ویڈیو آپ نے کسی اور چیز کی بنائی ہے دوسری کسی اور چیز پہ بنا دی چوتھی کسی اور چیز پہ بنا دی وہ بھی بنائیں لیکن اپنی پلی لسٹ وغیرہ الگ کریں اور اس چیز سے اگر ایڈیوکیشن کا آپ کا چینل ہے تو ایڈیوکیشن سے ریلیمنٹ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے آپ کی ساری ویڈیوز اس کے ریلیمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی بندہ ویزٹ کرتا ہے آپ کے چینل کو تو اس کو پتا ہو کہ بھائی یہ ایڈیوکیشن کا چینل ہے یا کسی بھی چیز کا چینل ہے تو اس کے ریلیمنٹ چیزیں ہی آپ کو ملیں تو یہ اس پہ آپ کو جو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ روز آپ اپنا یوٹیوب سٹوڈیو کھولیں چیک کریں ایک دن میں کئی کئی باہر کھولیں کہ بھائی کوئی سبسکرائبر بڑا ہے کے نہیں بڑا کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کے نہیں ہوئی کہ آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں بس جب ویڈیو وائرل ہوگی تو آپ کو اٹمیٹکلی خود ہی پتا چال جائے گا اور اس کے لیے آپ کو یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ روز دن میں کئی دفعہ آپ اپنا یوٹیوب اپنا اکاؤنٹ کھول کے چیک کریں یا سٹوڈیو چیک کریں کہ بھائی کیا بنے ہیں اللہ حافظ